سلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیوٹر ٹیچر آپ کا انگلیش ٹیچر آج آپ لوگ کے ساتھ انگلیش کا نیکس لیکچر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستوان سم لوگوں نے ابھی تک یہ جان لیا تھا کہ ہمارے پاس فیوچر پرفیکٹ تک کام کیسے کرنا ہے اس کو نیگیٹیو کیسے کرنا ہے تو آج کا اپنا لیکچر ہوگا فیوچر پرفیکٹ کنٹینیس کا ہوگا کہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیس کی جملے کیسے بنائے جاتے ہیں ان کو انگلیش میں کیسے کیا جاتا ہے تو سٹارٹ کرتے آپ لوگ کے ساتھ آج کی جملے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیس ان جملوں کے اندر کیا کیا ہو سکتے جی ایک تو فیوچر کی بات کی جاری ہوگی فیوچر کی بات کی جاری ہوگی پھر اس میں کام پورا بھی ہونے کا ذکر آرہا ہوگا پھر جاری بھی رہنا آرہا ہوگا تو یہ کیا عجیب سی کھچڑی مچ گئی کہ تین تین کام ایک جملے میں ہو رہے ہوں گے تو ایسا جملہ کون سے ایسا جملہ ہو سکتا ہے ان کی پہچان کر لیتے ہیں تھوڑا سا ان پیج میں چلتا ہوں تھوڑا سی لکھ لیتے ہیں اردو تاکہ اس میں میں ٹرانسفر کر سکوں ہم کو فارمولا سمجھا چکوں اور آپ ایزی لی یہ قسم کے فارمولے بنا سکے جی دیکھتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کام یہاں پر آتے ہیں اور لکھتے ہیں یہاں پر جیسے کہ علی تو اور ایسا سائز بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ذرا نظر آجے پروپر لی کہ میں کیا جملہ لکھ رہا ہوں یہ جی علی صبح سے کھانا کھا رہا ہو گا صبح ایک چیز جو پرفیکٹ کو شو کر رہی ہے اس میں اوکے رہا ہوگا یہ فیوچر کو ڈسپلی کر رہی ہے مطلب ہوگا مطلب یہ ہے یہ فیوچر کو بتا رہا ہے اور رہا یہ ڈسپلی کر رہا ہے کہ یہ کنٹینیس کا جملہ آ رہا ہے مطلب اس جملے کے تین حصے ہیں جو میں ٹائم بتا جیتا ہے کہ یہ پرفیکٹ کام ہو رہا ہے ہوگا جو لکھا آتا ہے وہ بتاتا کہ یہ فیوچر کی بات ہے اور جو اس میں رہا کا ذکر آجاتا ہے وہ اس چیز کی دلیل ہے دلیل لفظ ہے دلیل ہے مطلب ثبوت ہے اس چیز کا کہ یہ والا جملہ کنٹینیس میری تو اس سارے جملے کو پگڑتے ہیں کوپی کرتے ہیں اور جاتے ہیں اپنے پاس اپنی فائل میں اور یہاں جا کے اس اردو جملے کو کرتے ہیں ٹرانسور اور دیکھتے ہیں جی اس اردو جملے کو ہم نے انگلیش میں اب کیسے بنانا ہے جیسے ہمیشہ ہم بناتے ہیں سیم ویسے ہی کچھ کام کرنے کرتے ہیں کوشش آج بھی تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے لیکچر دیکھے ہوں گے تو آپ کو آج کے لیکچر بہت ہی آسان لگنے والا ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا یہ بھلا بھی تو اس سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے سبجیکٹ پلس آپ کا ہیلپنگ ورب سلیش اوگزلیری ورب مطلب اسی ہیلپنگ ورب بھی بولتے ہیں اوگزلیری ورب بھی بولتے ہیں جس چیز کو اس کے بعد کیا ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس آپ کا مین ورب اور فارم کونسی اس میں آئے گی اب جب ہم پرفیکٹ ہوتا تھا تو ہم کونسی فارم یوز کرتے تھے تھرڈ والی اور جب کنٹیجنس ہوتا تھا تو ہم فارم کونسی یوز کرتے تھے فورت والی آئین جی والی تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے فورت فارم مطلب جب آپ کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئین جی کا اضافہ کرتے ہیں اس کا نام میں نے فورت فارم رکھا ہو آپ کو سمجھانے کے لیے تو میں کہتا ہوں جی ہمیں یوز کرنی ہے فورت فارم جس میں آئین جی کا استعمال کیا جاتا ہے جی کوئی بھی ہوگا سبجیکٹ ساتھ آئین جی لگائیں گے وہ فورت فارم میں ہمارے پر تبدیل ہو گئی پلس آپ کا آجے گا اوبجیکٹ پھر آخر میں جا کے ٹائم کا ذکر آتا ہے جی آپ لوگ کا اوکی ٹائم پیریڈی کا ذکر آئے گا وہ لاسٹ کے اندر آئے گا اب اس جملے کو بنانا ہی کرتے ہیں کوشش دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے جملہ سبجیکٹ کون ہے جی علی اوکی علی سبجیکٹ ایڈ ہوا پلس ہیلپنگ ورپ ہمارے پاس کیا چل رہا ہے ابھی تک کا فیوچر کے اندر وہ چل رہا ہے جی اپنے پاس will have تھا ایسی ہے تو اگر ہم بات کریں پریزنٹ کی تو پریزنٹ کیا جو تھا پرفیکٹ کنٹینیس وہاں استعمال کیا گیا تھا بین اگر ہم بات کریں پاسٹ کی اس کے اندر بھی جا کے جو اس کی فورٹ ٹائپ تھی کہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیس اس میں بھی ساتھ بین کا استعمال کیا گیا تھا مطلب ہر جگہ پہ یہ بین کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کیسے علی پلس have بین اور will display کرے گا کہ یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے علی will have been یہ ہے اس کا auxiliary verb اس کا helping verb پلس main verb کیا کر رہے ہیں جس میں کھانا کھا رہا ہے تو eat ہوتا ہے کھانا اور ing ساتھ ready کر دو گے تو اس کی میں نے بولا ہے فورت فارم بن جائے گی تو یہ ہو گیا eating ali will have been eating اب کیا کر رہا ہے object کیا ہے کیا کر رہا ہے جو وہ کھانا کھا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں جی کھانا کھا رہا ہے تو اس کو کر لیتے ہیں food پلس time کا ذکر ہونے چاہیے تو time بیچ میں آ رہا ہے morning اب morning کے لیے کیا کرنا پڑے گا scenes یا four previous lecture کے لیے آپ کو یہ میں اچھے سے سمجھا چکا ہوں کہ اگر کوئی ایسا time period ہمارے پاس آ جاتا ہے جو اس کا ہمیں پتہ ہے جو fix ہے صبح دوپیر شام تین بجے پانچ بجے دوزار دس یہ جتنے بھی جملے ہیں یہ سارا fix time ہے اور وہ time جو fix نہیں ہے اس کے لیے ہم four لگاتے ہیں جو fix time ہے اس کے لیے since کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں میں use کر رہا ہوں since کیونکہ صبح ہر روز ہوتا ہے پت کی بات ہے کہ صبح ہوتی ہوتی جسے morning وہ ہوتی ہے since morning تو لیں جی یہ ہمارے پاس future perfect continuous کا ایک جملہ بن جاتا ہے ایک اسی کو سمجھتے ہوئے ایک اور جملہ بناتے ہیں جس کے اندر time کا ذکر چینج ہو جائے عائشہ تو ہاں کیا کر رہی ہے جی ہم کہتے ہیں عائشہ چار بجے سے چار بجے بھی نہیں کر سا تھے four hours چار گھنٹوں سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ چار بجے پھر fix time آ لے گا چار گھنٹوں سے عائشہ چار گھنٹوں سے پانی پی رہی ہوگی ہم تو بیٹھے بڑھ یہاں حساب لگا رہا ہے تو وہ یہ کر رہا ہوگا ہم کرکر دیکھ رہے ہیں لو جی وہ کھیل رہا ہوگا میچ دو گھنٹوں سے وہ میچ کھیل رہا ہوگا سہی تو ایسے جملے جو future کے اندر بات کام ہو رہے جائی آنے کا بتا رہے ساتھ time period کا ذکر آ جائے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں تو عائشہ چار گھنٹوں سے پانی پی رہی ہوگی چار گھنٹے اس میں ظاہر ہوگا کہ یہ time کا ذکر ہے تو time سے پرفیکٹ چیز ایڈ ہوگئی ہوگی کا مطلب ہے future ہے اور رہی رہا میں نے پہلے بتایا اس کا مطلب ہے کہ یہ کام continue ہونے کی نشانی ہے اس کو میں یہاں سے پکڑ لیتا ہوں اور لے جاتے اپنے software میں اور وہاں جا کے اس جملے کو کرتے ہیں ذرا پورا کہ اس جملے کا آنسر بنے گا کیا اسی فارمولے کو follow کرتے ہوئے جو ابھی ابھی ہم لوگوں نے سیکھ ہے جی تو اس کو click کر کے میں اپنی مرضی کے جگہ پہ لے جاتا ہوں پہلے تو adjust کیا لیتا ہوں اور اس کے بعد فارمولہ آپ کے سامنے ہیں ایک جملے آپ کو اور بنا کر بس یہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اس کے لئے بعد میں جتنے بھی دل چاہے اپنی مرضی کے جملے بناتے جاؤ انگلیش میں سمجھ آئے گی تو اردو بھی سمجھ آئے گی خاص طور پہلے اردو سمجھ نہیں ہمیں چاہیے اردو سمجھ ہمیں آتی ہے تو انگلی سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو اس کو میں بناتا ہوں جی وہی اوپر والا لے لیتے ہیں سارا کسار جو ہم نے ابھی کام کیا کہ اوپر کیا آرہا ہمارے پاس جو آرہا وہی لکھ دیتا ہوں میں یہاں لکھا آتا ہے جی آئیشہ سبجیکٹ ہے آئیشہ آئیشہ will have آئیشہ آئیشہ will have آئیشہ will have been کیا کرے جی ڈرنک ہوتا ہے اپنے پاس جنگلہ میں اس کو تھوڑا سا نیچے کرتا کہ ایک لائن میں سارا آجے ڈرنک اور آئین جی کیا فورتھان تو ڈرنکنگ آئیشہ will have been ڈرنکنگ کیا کر رہی ہے جی وہ پانی پی رہی ہے تو اوبجیکٹ ہو گیا پانی اور کب سے پی رہی ہے وہ وہ پی رہی چار گھنٹوں سے پتہ نہیں کون سے چار گھنٹوں سے پی رہی ہے کوئی ہمیں ٹائم کا نہیں پتا تو آپ کو گے فور سینس نہیں بولو گے فور کتنے ایف او یو آر فور آرز آپ یہاں پر مطلب نمیرک میں فور لکھ لیں فور آرز تو آئیشہ will have been ڈرنکنگ وائٹر فور آرز چار گھنٹے پانچ گھنٹے کوئی بھی ٹائم دو بات اب فور آگئے ہیں اس میں کنفیوز نہیں ہونا ایک فور ہے اس لیے کیونکہ ہمیں ٹائم کا نہیں پتا دوسرا فور اس لیے وہ چار گھنٹے ہیں اس کا فور بولا جا رہی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ والی بات سمجھ آئی ہوگی مطلب ایک اور سوال بار بار آتا ہے کہ آئی کے ساتھ شیل لگانا ہے کہ یہاں will لگانا ہے آپ آئی کے ساتھ will بھی یوز کر سکتے ہیں لوگ شیل بھی استعمال کرتے ہیں اور will کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس ٹینشن میں نہ رہی گا اگر آپ کئی پیپر اگر ہمیں لکھنے ہیں آپ دونوں میں سے کسی کو بھی یوز کرو گے تو آپ کا پیپر میں مارکس کٹنگ نہیں ہونے والے تو اس کی ٹینشن میں آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا امید ہے آپ کا یہ چھوٹی سی بات میری سمجھ آئی ہوگی فیوچر پرفیکٹ کنٹیننس کا جملہ بنانا ہم لوگوں کو آ چکے ہیں تو اگر یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا تو اسے لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ٹیکنولوجیز ورلڈ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی سے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے میری ویب سیٹ ابھی تک وزر نہیں کی تو سرماجد ٹیک ڈوٹ کوم اس ویب سیٹ پہ جائیں اور اس ویب سیٹ کے دونیشن پیج میں زیادہ سے زیادہ میری ہیلپ کریں تاکہ میں اسی ویب سیٹ کو زیادہ لونگ ٹرم تک یوز کر سکوں آپ لوگوں کو بہتر سے بہتر ڈیٹا پروائیڈ کر سکوں دوستان زندگی رہے تو پھر ملاقات کروں گا آپ لوگ کے ساتھ اب تک لیے مجھے اجازت آپ سب لوگوں کو میری طرف سے جی اللہ حافظ